جلالی صاحب لفظ عظیمہ دارا اگر کوئی بنا بندہ غلط میری غلط ثابت کر دے گوجلے دے ویچ ساڑھے ترہ چار گھنٹے دے خطاب دے ویچ درش رفا صاحب جلالی صاحب جتنا چپکر اچھا سکتے ہیں شیعہ دے خلاف انہاں اچھا رہے ہیں جنہیں تنا پارا ہی مامان دی اور سرکاریات پاس دے علام دی جو تمہیں نکار سکتے ہیں کیتی ہے انہاں اس کو بعد یکم نومبر قبلہ تاجو دین حیدری صاحب خود زندان اوہی تشریف لائیان اور قبلہ ازر باس حیدری صاحب اوست کا درش رف جلالی دی تقریر دے جواب اچھ گوجلے تشریف لائیان اور اوستہ ساڑھے پانچ گھنٹے کھلو کے قبلہ تاجو دین قبلہ ازر باس حیدری صاحب درش رفا صاحب جلالی دی ایک ایک قادرہ پران اور حفیث دنا جواب دیتا ہے علامہ تاجو دین حیدری صاحب علامہ تاجو دین حیدری صاحب فرقندے علامہ تاجو دین حیدری علامہ حضر باس اور اوستی رکارڈنگ موجود ہے اوستہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ سیڈی ڈی ویڈی اندر موجود ہے جڑا بندہ جتے چاہے اسی پیش کر سکتے ہیں اور اوستہ پانچ میں قبلی وزاعت کارتے ہیں کہ گوجلے بیچوی پہلا انہیں چلالیاں شرپ سندگی تھی اور پورے ملکتے ہیں جو شرپ سندگی کرتے ہیں شیعہ دے خلاف اور ایس چکتے بھی میرے گول ایسے میرے موبیل شہزارہ میں سے موجود لو جڑے میں نائن ہیں ایسے پینٹ میں اندر سندگی پہلا بندہ جتے ہیں سندگی پہلا بندہ جتے ہیں جیسے اندر قبلہ حضر عباس حضری صاحب پہلو پڑ گئے ہیں اور ایسے سندگی خلاف پر آپ کو گندہ جاہے خلاف تقریب کر گئے ہیں تُسی سارے بندے سکال دے گواہو کہ ایسے پہلو ایس چگہ دے ایس پینٹ بیچ سب سے پہلا شرپ پھیلانے واسطے سب سے پہلا ملک پاکستان دے آمن تباہ کرنے واسطے سب تو پہلا مدب شیعہ دے خلاف پہکنے واسطے عابد جلالی اور حنیف قریشی آئے لے جناب بندہ جناب بندہ میری ایس غازی تصدیق کرتا ہے انہیں امام حسین دے اگر اس سیدے دی قسم وہ ہاتھ کھڑا کر کے میری غازی تصدیق کرے اور اوستاد جو آپ کہنے واسطے ہزارہ میسے چلیں کہ قبلہ حضر عباس حدری صاحب تشریف نہیں ہو لے اندے مناظرے بیچ نہیں آنے مناظرہ نیک کرن دے چیلنج ہے میرا پاکستان دے سارے ہمار کے اس پیڑ کو لے کے کھانے کعبے دے ایمام تک تو چتے حدریان ملا حدری ترے سامنے حسین اور نہ ہو پتاری کونی جمعہ گردی ہے پاکستان کو لے کے عرب تی سر سمین تک چڑھا حدریان دے سامنے بے کے حدریان دے مذہب لے جوتا کر جوے لیکن ایک کال دن اہور بزاد کر دیا کس حد سے کہتے ہوئی تبلہ حضر عباس حدری صاحب تبلہ تاجو دن حدری صاحب نہ بہلو شر پھلایا ہے نہ شرنگیز تقریر کی تھی ٹھیک ہے تھی ہمیں تمام اپنے سر اللہ سننے تھی خلاف نہیں سننے ساڑے بائن سارے جگہ سے ٹکڑے رہے ہیں لیکن ہمیں چاند شرق بسنے میں خلاف آ جڑے پورا نورتہ بیچ امن تباہ کرنا چاہتے ہیں اور خدا اللہ میرے گزارش اللہ سننے تباہیاں کے کہ گندیاں مچیاں وہ گندہ مگر مچا اپنے مذہب سکٹو جڑے پورا نورتہ بیچ امن تباہ کرنا چاہتے ہیں بھائی حضورتی سنت عمل کرنی ہے کرنے ہے حضورتا پتر کھا کے بھی کھل گیا زیمدہ مالکہ اپنے آبرا خلق بکھایا ہے میرا بھائیو کڑا ہے لہا سنت ترہا خود نماشہ بنا رہا ہے جنہا خود شرق بسندی کر رہا ہے اس وقت ہے میری گزارش کہ کسے چکا زلی قبلہ عزرباز حیدری صاحب قبلہ تعجدین حیدری صاحب قبلہ عامد علی حیدری صاحب جترے حیدری برادان برادان قبلہ تعجدین حیدری صاحب کس نے بھی کسے چکا زلی شرق بسندی نہیں بکھائی اور آج میں میں نے کامرا رکارڈ ہو رہا ہے ایس کامرا فلم رکارڈ ہو رہی ہے جڑے بندیان میں کہے قبلہ عزرباز حیدری صاحب میرے کو میسے کہا ہے کہ اگر عزرباز حیدری اپنے باپت ہے تو مناظرے تو اس کیدھا اس پیڑنے میں اس کیاں بھی تھا میں انہوں نے وقت آنے اعلان کر کے پیاندہ عزرباز حیدری صاحب اپنے باپت ہے جنب پیڑ مدانر پہنچ گیا تو اپنے باپت ہے تو سامنے آ اور سارے جاندر پورے ملکی سیڑھیا چلے گیا کہ اشرف آسم جلالی صاحب خود بھائی زردہ نہ چکر لیے پہلا کہہ میرا بھائی تو آپ مناظرے بے چاپ پر آنکھوں گلتے ہیں اور تمہیں نے عزرباز حیدری سے چلالی سے آپ بندے نے ناظرہ کرے عزرباز حیدری سے چلالی سے آپ مناظرہ کرے میرے حیدری تو کوئی عالم لے سارے سامنے کوئی بندہ لے جساں سیکار کریے تو بچے سارے سامنے بچے سارے سامنے لنگا جب تو بندہ کرن آپ آ تو سارے چیلنج کی تاگوینے دی سار زمین تے تو پورے ملک بسا چیلنج کر دیا اسی چیلنج قبول کر دیا چیلنج سامنے آ کار مناظرہ چیلنج قبول کر دیا چیلنج کر دینا سپے چیلنج قبول با کر دیا ٹھیک ہے اسی انہا شرب ساننا میں شرب سانی کرنا چاہدیا تو ہن تو آئے سامنے قبولہ حضروباس حیدری صاحب فرزند تازل مناظرین قبولہ تازو دین حیدری صاحب دے فرزند خطاب فرمان دے قبولہ صاحب والخطاب بسا کوئی نہیں کرنا لیکن منبات اس رفے سباس لینا کہ دنیا دیکھ لوے کہ قبولہ صاحب اپنے وعد مطابق مناظرین تے چشریف لے آئے اور خالی آئے بھی نہیں پورا اصلہ لیکھ ہے خلوے اندر پہ ہو لیکن میری مزارج کتنا وٹا نہ رہو ہے بھائی صاحب نے خطاب دے پہلا تاکہ بھائی اثر نے پتا لکھے کہ شیعہ منتظیران بھائی دان دے دوے حد بلان کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالے قلن نعرہ حیدری س location س point uh lou ڈle اٹ پہلا ڈور ڈلی مین ڈی 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 مل ڈت پہلا ڈی مل ڈی ڈی دوائے زہور امام ازمانہ لے سلتا سلام اوزو اللہ سمیل علی من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی خلقنا فی امت اللہی فاظ رتبتو علاقہ بے کوسین با اکرمنا بے غلایت وسیعہ اللہی ردت لہو شمس و مرتائن وصول اللہ علی القبلتین و جاہد بسیفین ورمحین و شرفنا بحب الزہرائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تیفزلت لانساء لعالمین و جاللہ من الباقین علی مسابر حسن والغسین و تسعت من ذریت لغسین اللہ زین امام و قالا مصابہ مرجحا حسناتو اعمال ساکلائن و هم احمد المشرکان و غداد المغربان صلوات اللہ علیہم مادا مطلوع نیران اللہ علیہم مادا مطلوع نیران اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و هواستاق القائلین و قوله رحق بسم اللہ محمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ دَعِبْرَاهِيمِ صلوات پا حضور حضراتِ قرآن سادات و ممنین سلام علیکم توفہی آلی مدد ملنہ چیز نے اس پہلے جنات کی خدمت میں قرآن مجید و فرقان حمید ترمیہ بارہ سورہ اصحافاتی آیت نمبر تریاسی تلاوتہ شرف حضر کیتا ہے جتنی دیر مفتگو کرنیئے غلطہ دے قرآن کرنیئے مصطفیٰ دے فرماننا بڑھ کے چہتا دے بیاننا میرا مقصد کسے تی دے لزاری نہیں ناکالی غلوج ناکالی غلوج دا میں آتی ہیں ناکالا کرنے لے ناکالا کرنے لے ناکالا کرنے لے میں صرف قرآن و حدیث مطابق اپنے مذہبے حقہ شیعہ دا موقع پیش کرنا قرآن و حدیث مطابق مذہبے شیعہ دے صداقت پیش کرنیئے کسے تھی دے لزاری مقصد نہیں اپنے مذہب دی وقالت آل محمد امیشن تھی کیوں کہ یہی چیز قرآن و حدیث کیا ہوں اس پر کتاب نہ ثابت ہی ہوتا کوئی نکال نہیں کر سکتا پھر اوپے گھڑا پاہنکہ کرے بندے کہیں شیعہ دے آئے نہیں اللہ نے فرمائے نہیں لکھے نہیں لکھائے نہیں آج مہدہ دے قرآن چو مصطفیٰ دے خرمان چو تاریخ دے لان بھی چو دس نہ چانا تاریخ بجکیڑا شیعہ عقیدہ شیعہ تے کس عقیدے دے نال شیعہ ایسے واسطے ترنگے پارے سورایا صفا دیا تمبر تریاسی پڑھی میرے خالق فرمایا بسم اللہ احمد رحیم و اینا منشیتی نائب رحیم اللہ برمایا تحقیق بلیقین حضرت نو نبی کے پیروکاروں میں سے نو نبی کے حبتاروں میں سے نو نبی کے طریقہ وانوں میں سے نو کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم شیعہ شیعہ چرنگیاں پارا نہ ہوئے سونیاں سورایاں صفات نہ ہوئے یا ایتنا بر تریاسی نہ ہوئے اللہ نے قرآن بیچن نبی ابراہیم شیعہ خربایا نہ ہوئے مد بے شیعہ چھڑے نماز دے جاں مبارکہ دے جاں مبارکہ دے جاں مبارکہ دے جاں اے زباز تک باوے گرزاد شاہ جی پنوے لال ملایت رشاہ فرمانین اللہ یوہنے کم الاسم وشیعہ تو ہنو مبارک ہوئے کچھ یہ کیا زرکار کہا دیا مبارکہ دے دیو زرکار فرمائے صفات ہی مبارک دینا بائے بسم اللہ طولہ کے سینے بللاس کا سالک نے قرآن اور چکی سے مصدق تذکر نے کیتا سوائے کو ہٹے مصدق شیعہ دوستو اگر کسے مصدق تا قرآن میں چیزی کرنے ہوئے شیعہ جڑے شیعہ تکو بھردے ختمے داندینے شیعہ نو کہیں دنے کابرن مجھ رکل کہیں دے رہا کسے دیا کر کنا اسی بان جانے بگناہ اے لیدی سے نو پریڈ گیا نو کہیں دنے اے مجھ رکھنے ہو کئی دنے اے کابرنے چلو اے دیاپنے بیاننا لیکھ دونجے نو کابر بنا بیٹھے بیچو سانوں دے مسلمان بڑھنے سالوات پہنے باپ آزمونہ حضرت ابراہیم دا مسلک بینہ من شیعہ تہیلا ابراہیم قرآن دیرونلہ حضرت ابراہیم کیا ہے شیعہ حضرت ابراہیم دا مسلک ملت جڑا کیسے دا پیاروکار حضرت ابراہیم شیعہ چوتھے پارے سورایال امران دے پیدر کوچھا خواجے قدرتوں دیئے بسم اللہ گروہ احمان رہیم مطبیع ملت ابراہیم محنی فاق مکان من المشرکین اللہ برمائے مسلمانو حضرت ابراہیم دے مذل اور ملت پیر بی کرو جے ابراہیم شیعہ تہیل سجھے خبے نا جاؤ اللہ اللہ نے قرآن کہ سارے مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت پیر بی سارے مسلمانوں نہیں بلکہ کاری کملی والا سونا مکی تہ مٹھا مدنی سبس گمد والی سرکار باق مصطفیٰ اللہ برمائے چود میں پارے سوکیل نا بسم اللہ الرح برحیم ثم اوحینا اللہ برمائے میرا سونا حبی پامے تیری شان سارے نبی ان الودی کہ تُو افضل مرسلین لیکن میرے پیارے حبی توجہ پر بھی بات بھائے اپنے دات ابراہیم کے مدب کی بیر بھی کہا سوڑے ابراہیم شیعہ تُو بھی کہنا شیعہ زنا شیعہ سحابہ نو لیکن ہر بندہ اپنے مذہب دی صداقت قرآن نل بیان کرے ایسی آزر میں کوئی بکھر بکزے بھی لائے کھٹڑیاں کتابان بھی لائے کھٹڑیاں میں منادر تھی تیاری چاہے میں گئے جیڑا کوئی آگیا چھوڑتا مولوی پانے پر آگے میں ایسے ایسے مولوی انل بھی منادر کی تینے جنہ دی مددار ہی سام مذہب صداقت تھی گالدہ سام مذہب انل کرنی ہے اور تو کوئی بات ہوئی تیجے کوئی آگے جناب نہیں جرا چھوٹا ہے یہ ازار جناب چھوٹا ہے جی نہیں مناہ ترک کرنا ہے با چھوٹیاں دیں جواب نہیں سام دیں حضور بچیاں نہیں کہتا جواب دیں سام سام بچ پورے پاکستان ویچ اگر کسے بند نو مناظر دا شاہو کے پہلے منظوری لوے حکومت کو لوں منظوری لینڈ کو بعد پھر اپنے چیلنج دست کر بھی کرے تے چیلنج پیجے اگر پھر ازی آزر نہ ہوئی تے زاڑے جمن تے بار بار ہے آزر حزی تے پھائی ہر وقت تیار رہنے صرف یہاں کے ایسی شرارت تے قائد شیعہ سنین لڑان دے قائد کام جنہ شیعہ سنین واپس لڑان دینے وہ کہاں انہیں سرمایہ یہودی وایا سعودی انڈیا دی تھا پڑ دینے ملا فی زبیر اللہ فساد کدیشنیہ پڑ دی سنے ہیں کدیشنیہ نے آکے آوے سننی کافرنے یا واپی کافرنے یا دو بندی کافرنے ازی کینیہ جنہی کرما مصطفیٰ دا پڑے ہے وہ کافرنے باقی مسئلہ دی کہتے ہیں کہ فلانا مسئلہ کیڑے ہیں تو وہ پائیت قرآن سامنے دیکھ لینے قرآن ہنگیڑا مسئلہ کے توجہ ہوئے ہیں حضرت عبراہیم شیعہ قرآن کی روزہ ترجمان القرآن امام اہل سنت اب القلام آزاد ترجمان القرآن جلد نمبر تین ویچ لکھ دینے وَإِنَّا مِنِ شِيَتِ حِلَىٰ إِبْرَحِيم اللہ پاک نے قرآن پاکی اس آیت میں حضرت عبراہیم کو نو کا شیعہ فرمایا ہے حضرت عبراہیم شیعہ انہوں نے پیار گی دی وجہ تو نبی پاک شیعہ حضرت عبراہیم دی نظر تو پتران چلیئے پڑے لکھے بیٹھے ہو ایک حضرت عبراہیم تو ایک حضرت عبراہیم تو نظر چلیئے بنی سرائیل حضرت عبراہیم تو نظر چلیئے بنی سرائیل سجدہ اللہ دا قرآن میرے ہاتھ بیس مجود پاپ حضور ممبر پہ کھڑاں کھوڑے بار بارے کھوڑے دی جمرانی تبھی بار بار کرندہ آتی حضور ممبر پہ کھوڑے حضرت عبراہیم دی پہر بھی جیمدہ تو شیعہ بنی سمائیل تو جیتنے بارکزی دا بندی آئے حضور ممبر پہ کھوڑے دی جمرانی تبھی بینا شیعہ دا سے آئے زبان اکلامی دا واکرندہ دینی دیئے پہرے تو پڑھنا سورے قصص تو پڑھنا خالق دے پاک قرآن تو پڑھنا شیعہ دی ازمت اور شان تو پڑھنا اللہ برمائے بسم اللہ وآخمال رہیم ودخل المدینہ تعالیٰ ہی نے گفرت من اہلیہ تھا جدا فیہا رجلین جگتا جنان حاضر من شیعتی ہی وآہ حاضر من عدو بے فستگاسہ اللہ من شیعتی ہی اللہ جی من عدو بے فاکہ دا خبوصہ وکہ دانے کانا حاضر من امن شیطان انہو ازم مزل مبید شیعہ سنی پھائیو بیٹھ ہیں قرآن لی زیارت کا ملی صحابی زیادہ قرآن لوگ کہاں دے نہیں شیعہ نو قرآن ہے انہو ایک بندہ کہیں دا تو آٹے چاہا پھر کوئی نہیں میں کہا انہیں تھوڑے دیں بہنیاں بارہ پڑھے ایسو ایک قصص پڑھی وہ سبقت ہی آیت پڑھی یہ باگمام شاہ جی جدو موسیٰ نے سلام بادار میں جتاکھر ہوئے فاواجہ دا بیارات اللہ نے یقتہ دلان قرآن کہیں دا موسیٰ نے بادار میں جدو بندیاں لڑھتے ہیں بیکیا حاضہ من شیعہ تے ہی وحاضہ من عیدو تے ہی جنہیں دو بندے پہ لڑھتے ہیں سجی پاس موسیٰ دا شیعہ تھبے پاس موسیٰ دا دوبتے دشمن وہ بھی یہاں پارہ اس وقت کا سزیاد نمبر پندرہ کار جا کے کھوڑ کے ریکھ لیں ایک موسیٰ دا شیعہ ایک موسیٰ نبی دا دشمن موسیٰ نبی دا دشمن دردہ شیعہ نرسی موسیٰ نبی دا دشمن موسیٰ نبی دا دشمن موسیٰ نبی دا دشمن یہ بہار ہے جنہیں دو بندے پہ لڑھتے زن کیوں پہ لڑھتے زن یہ بھائی غدا ہے اس واسطے لڑھتے زن ایک موسیٰ دا شیعہ سی یہ جنہ موسیٰ دشمن سی وہ فرونی زی کافر اہل زند کتاب تفسیر ابن جریر تیسری صدید ابن جریر تفسیر خازن تفسیر قرآن ادامہ نظام نائشہ پوری ان اترامہ تفسیریں اس آیتی تفسیر وید تشریح وید دکھا ہے حازہ مومنن و حازہ کافرن حازہ من شیعت ہی کانہ مسلمان حازہ من عدو بے ہی کانہ کافرن جڑے دو بندے پہ لڑھتے زن ایک موسیٰ دا پیروکار شیعہ مسلمان سی شیعہ مسلمان سی شیعہ مسلمان آئے حازہ من عدو بے ہی ایک کافر سیو موسیٰ دشمن اوہ فیراؤنی زی تاریخ کے اوہ دا نا لکھیا فلیسون تفسیر موسیٰ رہو قرآن بھی بار فلیسون فے لام یہ سیوہنون فلیسون اوہ کافردنا ہے بچے بیٹھے نہیں کھانا بھی شایدہ سنجھے آئے اوہ کافردنا ہے اوہ فیراؤن تا کو برچیز ہی اوہ جڑا موسیٰ دا پیروکار شیعہ سی اوہ دے سیل دے گٹھا راکھتا سی لکڑیاں دا چوک میرے نار دے چال فیراؤن دے مالوے چھ انہیں آگیا موسیٰ دا کاروکار تے شیعہ تو کافر دا کافر میں تیری گا تبجھو ہے اوہ درائیو اوہ دوہ بندیاں دے جڑائی ہوگئی تک دین کڑا سی ایدہ دے آرہ اوہ ایدہ دے آرہ مولا علی دا فرمانے اوہ ایدہ دین سے جنو موسیٰ بادار بیٹھا کروے دو بندے پر لاتے اوہ ایدہ دین جنو لوگ مایا شایا پاکتا ہوں جس ہری اللہ کے تبجھو ہے اوہ دو بندے آپ سے لڑتے ہیں ایک موسیٰ دا شیعہ ایک موسیٰ دا دشمن ایک موسیٰ دا پیروکار وہ ہے بھی شیعہ شیعہ سنی پاییو قرآن کہیں جا فستگا سا اولادی من شیطہ ایلاللہ دی من ادو موسیٰ دا شیعہ نے دورو ڈٹھا میرا نبی میرا آقا میرا رحمہ میرا معصومہ رہا قرآن کہیں دے موسیٰ کو دیکھ کر پھر اس نے موسیٰ سے مدد مانگی جو موسیٰ کا شیعہ تھا موسیٰ دا پیروکار موسیٰ دا پیروکار موسیٰ دا شیعہ انہیں اپنے معصوم کو مدد مانگی گالیات رکھیں قرآن نے دس دیتا شیعہ ہوندہ یہ ہوئے جڑا پڑے معصوم لی مددہ قائر یا رسول اللہ مددہ قائر ہوئے ہو شیعہ موسیٰ دا شیعہ موسیٰ دا جلال آیا کہ میرے شیعہ نل کے لاردہ پیارا جا کو سنہ پڑایا فواقہ سے موسیٰ فیرون دی تاؤن دے ہو فیرون دی فیرون دی موقع تاہینا لیلہ شیعہ نل نبنہ لہ موقع تاہی کبرایا نہ کرو حالات جیسے بھی ہون قرآن نے داد دیتا لڑے کو شیعہ نل شیعہ اندروں اپنے معصوم کو مدد منگے مصموب مدد کا دل منکر اکم اپنی مان میں ایک جگہ اکم مفتی کہاں نہیں کہاں مفتی نہیں مفتا مفتی مشتاک اندین مفتی کہاں نہیں آیت پر نیا آیت یہ کبھی پڑھنی پہے گی میں کیا ہوگی میں اگلے دن پھیر ہو کامی پی آگیا پھر نڈائی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام مجیدہ تک اینہ پیروکار تشیعہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام تیوں اگلے دن پھر نگوی مبین کہ تُو گمراہ وہ گمراہ ہے گمراہ میں گئے جناب دا اپنی مطابعہ دا مطالعہ میں تفسیر کرتو بھی یہ جند نمبر تیرہ سفا دوسو پینٹھے برکے دا سجا پاس ہے سجنہ کتاب تیری تحقیق علیہ آلیاں دی خود المقرود اینہ کا نگوی مبین موسیٰ علیہ السلام نے اگلی آیا تھا جنہو گمراہ آکھیا اپنے پیروکار شیعہ مومن نے زی آکھیا فیرونی کا فرموہ آکھیا جی اپنے شیعہ نو گمراہ سمجھے جو دی مدد کار دے کیا ہوں کہا جی تو ہوندے تو سننا مار دے کیا ہوں پھر اگلی آتا جنہو موسیٰ علیہ السلام نو قاتل آکھیا جبار آکھیا فسادی آکھیا اوہی تفسیر کبھیر امام فقردین رازی جیتے نمبر ترہیچ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اوہی شیعہ نے نہیں آکھیا جب بار کو قاتل ہیں بڑھ کے اسے فیرونی نے آکھیا نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری برائے گزرودی رسول و آلی رسول بلانترین صلوات اگل میری سارے میں سمجھے چاہتے ہیں ہم بڑے آران نال مٹھیں مٹھیں کر کے اوڑیوں لی کر کے قرآن ہاتھ دے چے میرے مذہب تے کسی قسمت اعتراض ہوگے کھوڑی چھوٹی یہ رکا دے کہ سوال تا جواب لے سکنا اٹھ کے سوال تا جواب اے کہوں گے شیعہ مذہب آلے محمد دا مذہب پائندر پاک دا مذہب شیعہ مذہب بارہ امامہ دا مذہب شیعہ مذہب چودہ معصومہ دا مذہب شیعہ مذہب پاک دا مذہب کھلان دا ہونے لے اندر نہیں لبائے بسم اللہ تو لائکہ سینے و ناس لائکہ شیعہ بوست بیٹھا ہے یا میرا اہل سنو تو سوڑا بھرا بیٹھا ہے سجنہ پورا قرآن پاک پڑھ جا اللہ پاک نے قرآن ویچ فرقہ ہی دو دسے ہیں جیڑے نبیہ دے پیروکار مہب نے قرآن نے انہوں نے دنا شیعہ دسے ہیں جیڑے نبیہ دے منکر نے قرآن نے انہوں نے دنا عدوب تے دشمن دسے ہیں سجنہ قرآن پاک پھرکے دو انہیں مننا نے دنا شیعہ ہے تے موکران دنا عدوب تے دشمن ہے سوڑیا تیری اپنی مردیہ نبیہ دی صحیح پیروی کر کے نام شیعہ رکھا کے مجلس اچھا کے حیدر حیدر کر جا تے جہنے نہیں ہوتا دے پوش نرار جا نارے حلیٰ کے باری میں بھولتے کہ انہوں نے چیہے مسلمان وہ سنیاں جن آپ ہے اسلام پاولیاں کیا کھڑیاں سے جہا تہا پہ آئے جن کھڑا کھڑا دا ہوں ہمارے کھڑا دیا ہے اسلام آبار کرنا کھڑا دا ہوں موسلمان کھڑا دا ہوں موسلمان کھڑا دا ہوں امہ دا امام نہیں امہ دا امام ہو جمعہ دا سنیز مکمل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم خیض سمدار زمانے دا ایس نیاں تی کوئی نہیں مجھے نمودر خات ملا دیونا ایدان فرمشان خوئی نہیں تشبکہ حویر درمی سامنے رہے اگر افیر کا بندی کوئی نہیں اسا شیئی افیر ہزیر بننے کی جو باہد بودنے بھائی شیعہ تے اسلام ہونا کوڑی لیا جینا دے پیٹھے پرانا عادل ہوئے ماں اُن تک چار آئیتا پڑھ گیاں جڑے سننے بھائی بیٹھے ہو چاہوں گا رہا تھا صدقہ چار ہی آتا یادکار لو آئیتا ترجمائے میں جڑے لوگ ایمان دہائے انہ چنگیں کم کیتے وہ بندے ساری مخلوق تو بہترنے قیامت والے انہوں کو بندے کام یہاں پہ ہیں اور سیدوں محمنوں کو آڑی میں ایک قسمت چنگیں نبی پاک نے اے آیت ناظر ہوئی حضرت جعبر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمادے جبریل کے مصطفیٰ کے آیت ناظر ہوئے مسجد نبی چو مولا علی داخل ہوئے باب عباد شاہ جی حمدانی جدہوں نبی پاک نے کور مولا علی یاد نبی پاک کھڑے ہوئے بھیرتا اس اقبال کی تحسین نے ندایا مکھے میں چمیا مزید کورے میں جو مصطفیٰ نے مرتضان رازوں نے آدیاں گرنگا کیتیاں جڑے مسیدی بیٹھے سانم روڑیاں لے او منافق فرید روم پہ ہم مارزوں نے مصطفیٰ جن نبی کے دورت منافق نہیں سان جن نبی پاک فرمایا یا علی کیا تو چاہنا ہے جڑے لوگ ایمان لے آئے ہونا چنگیں کم کیتے ساری مخلوقتوں بہتر نے کیامت فالدینوں بندے کام یہاں بینی جائے لیں تو چاہنا ہے میں اس فریقے تھا جماعتا نان میرے بڑے پائی نے علامہ آمد علیہ تری سا ہے نینے میرے بٹے پائی نہیں مبلغ اعظم دین نشانی ہیں میں ساتھ مولانا محمد اسمائیل اللہ مقامہ دی مالک انہوں نے بھی زندگی دراز ہو گئے ہیں تبجھو آئے جیڑے لوٹ ایمان لے اللہ چنگے کم کیتے وہ بندے ساری مخدوقتوں پہ ادھر نے قیامتہ لے دیر وہ بندے کام یعبین نبی پاک مولانا علی نے عرض کیتا ہے جیڑے بندے قیامتہ لے دیر جیڑے بندے کام یعبین جیڑے گروہ تے جماعت کام یعبین کام رانے اسے جماعتہ نائی دا سرکار وعدہ جو روڑا پہ جانے تبجھو آئے اوہ دا نائی دا اوہ اللہ نوٹ کرو ایک اگل وضا جمع تارا میں بغیر دلیل دے گل نہیں کرتا بے دلیل دا میں پتری نہیں تفسیر ابن جریر تبریج یہ نمبر تری تفسیر فطول بیان واب صدیقہ زن جلد نمبر تاز تفسیر فطول قدیر علامہ شوکانی جلد نمبر پانچ تفسیر وحیدی علامہ وحید زمان اہل حدیثات سوائے کے مور کا سوائے سوئی کاٹ تفسیر دور منصور علامہ جلال بن سیوتی جلد نمبر دی چھے وے زبادہ تین سو ناسی اوہر کے دا خبابہ سیسران ستر بارہ تا چودہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی نو دی روایت ان اللہ دین آمن واملو سوال حادی آئیت مسجد نبی دا میڑا تے میڑا تے میڑا تے میدان علی تے علی دے شینہ دی شان قائنات رسول الرشاد برمایا بلنہ دین افسے بیاد ہی ناہ دوشیتہ غلاغ ملفائے تنہیوم القیام نبی پاک برمایا انو اس پروردی کار آلم دیکھا سمجھے دے کب دے قدر دچ میں محمدی جانے یا علی قیامت والے دن تُو کامیاب یا تیرے شیعہ کامیاب حلی علی حلی علی دو بست قلب حلی علی دو بے ناہ دوہ حلی علی دو حلال ناہ صوحر حلی علی حسن حسن کم اللہ حلی علی دو بے ناہ دوہ حلی علی حلی علی سالت مقارے حلی علی سمجھون مقارے حلی علی دو ناہ پلند کر کے پوری حلی علی حلی علی حلی علی حلی علی کامیاب یا تھی شیعہ حلی علی ایک مولوی نہیں مولوہ کین رکھا میں تو آٹھے سامنے وزیر سید کھلو تاں میرے سامنے آیا مولو تونوں میں باٹھ پڑھ میرے جو چاری نکل دیں مولو ہمارے سامنے مفتی نو میرے جو چاری کی چاری جو ابن جرید ہے اس کا راوی ضعیب ہے میں کہے چاری ابن جرید ضعیب صحیح جڑی تفسیر تُرے منصور جو پانٹی چھے راوی شیعہ شاہ کی سوائے کے مولو کنگم ضعیب کریں سمجھو حضرت ابراہیم شیعہ قرآن اجلب سے شیعہ بھی مجود تب سے ابراہیم بھی مجود نو دے شیعہ دے بچو ابراہیم شیعہ ابراہیم شیعہ محب پیروکار ایک بندہ کہنے ابراہیم شیعہ نہیں سامنے میں کہتی سامنے اگھے شیعہ دے بچو سامنے ماں کہتو بندانی پر بندے دے بچو سالوات پڑھے مام آم 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 حضرت ابراہیم شیعہ جلی انہ دی پیروی دی وجہ تو نبی پاک شیعہ موس آرون دے تابیدار شیعہ دے ڈڈڈے بندے جگہ جگہ دے شیعہ دے خلاف بول دے حضرت روٹیوں ہی نہیں چالتی جگ تا شیعہ دے خلاف بانکر نا شیعہ سنی پائی پائی انہ دے دے جگہ رہا دے قرآن و دی سنال اپنا موقع بیان کریں جتے مر بھی کریں گا رہا ہے شیعہ دے دنیا دے کھٹا دے شیعہ نے کھٹا ملک دے شیعہ ایران زیادہ شیعہ دا عراق شیعہ لبنان شیعہ بہرین شیعہ قطیب شیعہ دماغ شیعہ سعودی عیراب شیعہ انگوستان شیعہ پاکستان شیعہ یورپین کنٹریز جتنی ہم یہ فارم کنٹریز شیعہ ایران شیعہ امریک دبائی بغیرہ سارے شیعہ ایران بٹے محدث کنٹریز کہا چیتے جانے آؤ شیعہ عالم بکے خد حسین حسین سان کرنا منتہ تار پھٹ ہے شیعہ شیعہ شروع کی تو ہے ایران میرے ہاتھ کتاب سعودہ میں نال نقدر اکھنا اداری کارنی کرتا کیونکہ آتی میری پہلی مجلس تنہیل فضوئی لہذا میں شیعہ تار بکے مجلس تنہیل مزاری تنہیل تنہیل منادر باست لے آیا ساتھ جوابی تقریر میں پھر کاردار رہا کیونکہ میرا مقصد لڑانا نہیں قرآن حدیث اپنا مذہب صداقت پیان کرنا ایک مذہب حقہ دی درزنہ کے حقیقت کیا ہے میرے فارسید کتاب تبا سہر کڑمی لاہور 222 شریعہ سفر نمبر چھے کچھ یا نکڑ گیا تا ستے شیعہ کی تو شروع شیعہ دی جان مقدین نہیں شاہ عبدال جن محدث تہل وی کہند نمہ شیعہ دلول والمخلص امین صحابت وطاب نمہ بیسان اہل سنت محدث عبدال حدید محدث تہل وی کہند نمہ سن شریعہ سفر نمبر چھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ صحابہ اکرام تھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ صحابہ اکرام تھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ تابین ازام تھے تابعی انہوں کہیں دیں جنہیں سوابی انہوں لٹھا کتابیں گیرہ دیتے آتوے چھے یہ جنہیں کوئی بندے آکھن ہیں کیا والا غلط ہے یہ شیعہ چھوٹے والے دیں دیں میں پھر تکڑا قرآن پر اسام شیعہ دے خلاف کے باب لکھی یہ لکھی شیعہ دے خلاف کے ہی سی جو میں سوائے کہ مور کا لکھی بھی اسی شیعہ دے خلاف لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے صحابہ اکرامی شیعہ سانگ یعنی صحابہ اکرامی شیعہ سانگ کہیں دیں کہ شیعہ چھوٹے غلط والے دیں دانکلہ دلکاز بین چھوٹے دکرونڈ نانہ دیں قرآن میرے سامنے دیں میں مبرد کھڑا دیں سید مومن شیعہ سوئی فانیاں گواہ کر کے کہیں میرا دیت آیا ایک حوالہ غلط ہوئے میں اسٹام دیکھتے نا میرا قتل باہ کیا کہ مولوی جی اندر علم تاپدہ ہے پاہ میں چھوٹی تو انہا لائے پاہ میں ڈبل ڈاک کرے اسے ڈبل ڈاک کر مولوی نواکھوں جتے دل کرے جی تیرے اندر علم تاپدہ منظوری لا ہے چیننج جو شیعہ نو تو کارنا منظوری بھی تو لائے دہ جنیاں تکوبر تا فتوے لانا تا بھرے مجمع تیجے ہوگا پیو بھی مسلمان ثابت ہوگیا محمد اب اچھار دیاں گا ہی رینات حیل کے بھرے مخصوط ڈاللی منظوری جانب، ساتھار کے مصادر علم تاپدہ نا کے مصادر علم تاپدہ جن доллар ع آمن محمد وعالی بیت محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شاہ الکلز محدث تاہری رحمت اللہ علیہ انہیں کی برمایا پہلے پہلے شیعہ کاؤنزان صحابہ اکرام رضی اللہ فارا نمجھ بھائی نہیں تتابیر شیعہ جاری زیادی شیعہ دوسری بار سنان لگائے سے تو بھائی سنان شریعہ جی میرا ایک ایک جملہ یاد رکھوڑ کارکا لو ٹیپ کارو شیعہ بھی سنو اہل سنت سوڑے بھرا بھی سنو تو بھائی سنان شریعہ سباہ نمبر گیارہ برکیدہ خطا پاس آئے شاہ عبداللہ دیز محطہ سے دہلوی کہندن شیعہ اولارا تو فرقہ ہے تو بہار میں کناتا فرقہ ہے شاہ عبداللہ دیز محطہ سے دہلوی کہندنے جو پہلے پہلے شیعہ تھی جو پہلے پہلے شیعہ تھی کچھ محادرین میں سے تھے کچھ انسار میں سے تھے پتہ چل گیا بابا جی کو جسی حابی بھی شیعہ تابی بھی شیعہ محادر بھی شیعہ تھی انسار بھی ہوتے چھ انسار بھی شیعہ تھی انسان بھائی دیز محاوش میخز مولا علی دی عبداللہ میں پہلے پہلے فرقہ beat کوڑیاں بھی کھلے سے چھٹکے ہیں مولا علی بھی بیروکاراں حبداراں اگے کہیں دے مذہب دے چاہیا کہ حضرت مرتضیٰ امام حقاست امام علی سندر شاہر دریز محدث دیلوی کہیں دے لے امام صحابہ اکرام کیوں شیعہ سان اونا صحابہ اکرام دانا رائے سی حق دا امام جا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دانا رائے سی حق دا امام جا حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ انہو دانا رائے سی حق دا امام جا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو دانا رائے سی حق دا امام جا حضرت عبداللہ ابن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انہو دانا رائے سی حق دا امام جا حضرت قسم ابن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انہو دانا رائے سی حق دا امام جا حضرت فضل ابن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انہو دانا رائے سی حق دا امام جا سلمان فارسی دا نعرہ کیسی حق دا امام یہ ابو سمامہ صدا دی دا نعرہ کیسی حق دا امام یہ جنگے عوض میں جو شہید ہونڈ والے ستر صحابہ اکرام دا نعرہ کیسی حق دا ایمان یا حضرت ابو ایوبن ساری رضی اللہ دانوں دا نعرہ کیسی حق دا ایمان یا وہ مسلمانہ اور تے اور خنیفہ یا بلد ہے پتر محمد بن ابو بکر دا نعرہ کیسی حق دا ایمان یا یہ لوگ کہیں دنیں شیعہ سواپانی نہیں ماندے جننے نام ہے گنائے لے من نالے انو بھی نہیں آنے کیوں بھائی کبر من نالے انو بھی نہیں آنے یہ جاتا جنہ جبنہ نالے انے قرآن کے ہاتھیں پورے کے بھار بھارے مردے مر کے انے پر مولا علی تو بات سوائے مولا علی لکی دیارے گیرن نبی دا جانے جنن نہیں منیوں اون زرن سے آپ کراف رضی اللہ تعالیٰ نمج معین جنن پیارانی خاک میلیاں کھاندا ظورما جن سے آپ کے اندیسا ملی دا کارلا نمبر ترہو ہے یہ میں کوڑکا ہے گا نہیں تاریخ حبر فیدا تھوڑ کے میں اکھڑا ہو دے چھے لسٹ بoter ہے جنام کن modelo تکٹس American جنام تکٹنیشیاں مجلماین تعالیم حال네요 حجاز بن خلافت منکر نتجل clients متنتد Och نرسول ا 101 اللہ ملکر ہیچید ملکری شیعہ ہو جائے سیابی شیعہ تابی شیعہ معجرم سار شیعہ حضرت حجر بھی نا دی شیعہ بڑا پیار سی حضرت حجر میں انہوں نے قبر بھی ہوں نا دی چومکے آیا حضرت بیلال دی قبر بھی مردی نا دی جناب حجر دی قبر شام بھی مردی لازرہ اسی اگر دی نام جنہوں امیر شان دی حکم نہ لینا انہوں نے قتل کرنے کے انہوں نے پانی کیوں میں حضرت بھی ہوں نا دی شیعہ انہوں نے کہا تیرے علی دی ایسا پانی بانکار دی سا اس سے بھی نہیں ہوئی جی جلال چایا ہے دری قرار دا شیعہ دنو خراس مان دی ترہ بے کے کہندہ بدرو بسو مارشت نالے میں حضرت بھی ہوں نا دی شیعہ شہادت دے شکرانے دے نفر بھی پڑھے ایدھے جوان پتر نوں میں گلتار کی تاگیا اسی ہو جائے آکھر دنو قتل کرنے گیا امیر شام دن چمچے مسٹرنے کے لگے دنو قتل کرنے گئے کوئی آخری خواہش آئیتے دس حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آخری خواہشے میں میرے جوان پتر نوں میرے سامنے قتل کی تاگیا لوگاں پوچھے آجی بجا کہ یہ حضرت حجر نے آکیا محیز واجیا کہ میرے پتر نوں میرے سامنے قتل کروں منوں قتل ہوں دیاں بے کہ میرا پتر محبت یلی تو پھیرنا جا ہے میں اپنے واسطے کے سب شیعہ سنی پانیاں واسطے دعا کرنا شیعہ سنی ممالک حضرت حجر جی محبت مولانی کہنا تجابر بھی مالیا کہ thank you شیعہ denاء شیعہان کاؤ مورنہ شیعہ کاؤ مورنہ آہا چلی دے چلی کوجی دے کوجی اپوچھوي شیعہไดہ پاؤن کرنا تیری ملitol پانکنہ تیری روٹی نہیں چال دی شیعہ دے گلاب پہنکتا بھی ہوئے جنہوں کار پی پی روزی دفعہ سالن نہیں دے دی تب جو ہے چل تیری کار مان لینے تو جنہوں مردی فتوے لائے شیعہ کافر شیعہ جناب یعنی سائی فران جو اپنے بڑکیاں دے ناسال ہوں دے ہماردی چل تیری کار مان لینے چل جو جمیں بھی تو آنا چلتی کہ جی شیعہ دی کیا پھر نہیں دی فلانے نے تیری بارہ سنا رہے ہیں گوش گوش نل سوں اور ایک ایک لفعیات رکھو میرے ہاتھ پہ توفہ سناشریہ امہ توفہ کیے نن کوفہ دے جانے سارے ہوں توفہ سناشریہ شاہ عبدالدی محدد سے دیر لی ہے فارسی جی کتاب سوہل کار ملہ اور دی چھپی یہ تا صفحہ نمبر پنجی ہے تا ورکی دا سجا پاس آئے صفحہ پنجی ورکی دا سجا پاس آئے شاہ عبدالدی محدد سے دیر لی آز شیعہ مخلصین امام ابو حنیفہ کو فیر رحمت اللہ لیس تصغیب رائے زیاد بن موند و مردب بارا تاریخ بارا مطابق ہے زیاد بیکار در شاہ عبدالدی محدد سے دیر لی مخلص شیعوں میں امام آزم ابو حنیفہ بھی ہے امام آزم شیعہ بائی فیدا امام آزم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ حنیفہ امام آزم شیعہ اپنے مولینوں کو حوش در نا کھلا ہیں یہ دیکھویا کہ جی جائے فالسی دیئے ساہی پر پڑی نہیں جاندی تو وہ تو باستہ مرد اردو کتاب دا والا دے دینا یہ دا ترجمہ بھی ہویا جی دا نائے حدیعہ مجیدیہ حدیعہ مجیدیہ ترجمہ تو فائف سے ناشری کیا وہ دا صفحہ چھہ لئی گئے یہ دا صفحہ پنجی گئے ترجمہ امام آزم شیعہ ساڑھا شیعہ دا دے کچھ نہیں بگڑتا تو کہنا شیعہ کابر ہے تو کہنا چیئے چور نہیں چیئے بلان یہ بلان ہے امام آزم ابو حنیفہ بھی شیعہ اپنے سامنے کا کارنا جن نے فتوے کو فردرے پہلے بڑکے انہاں سیدھے انہاں بے کہ شیعہ بنے ہیں امام آزم کی شیعہ امام آزم کی شیعہ حضرت امام آزم رحمت اللہ امام آزم شیعہ کہیں تو مجردی امام آزم نہیں بگنی اگر امام آزم نے دو سال نہ ہوندے جین میں جائے فرس صادق نے جیدیاں جنین میں نہیں ہلاک ہو جاناں اب پہلہ دین نے یہاں کہاں لا علی علی جان اگر علی نہ ہوندے جاناں نکل جاناں اگر یہاں خی Radi صادق جائے فرس صادق نہ ہوندے جن میں گیاں حضرت ابراہیم شیعہ پہرلی دیوجہ تو نبی پاک شیعہ موسیٰ روند تابدار شیعہ صحابی تابی مہجر انسار شیعہ امام آزم شیعہ تجہ زانوں زیادہ تنگ کیتا نہ نہ چھیڑ ہے تل مستانوں کو زیادہ تنگ کیتا تیسی خدالوی شیعہ ثابت میرا مقررانہ جملانے لیے کہ لفتہ ذمہ دار میرے بڑے بھائیوں تشریف عربان نے زیادہ انتظار بھی نہ کروا تو میں انشاءاللہ سویرے پڑھنا دربار بخاری نہیں میرے اصطاد علامہ جاستان کازمی صاحب بارہ سازمان علی شغیر دی کیتی وہ حق ہوگی زندورن علی بلندی درجات واصلے دربار بخاری کرمدلس اتھے بھی پڑھنا دیکھ کر راتی میں تھے لڑیان بھی آدھری دیں نہیں ہے جیدہ قدل کریں اتھے آدھیں کون زیادہ تنگ کیتا تیسی خدالوی شیعہ ثابت کریں اللہ معمد لی آدھری صاحب بھی تاہید کرنے اس بات میرے عزیز قرآن کو بیٹھے اللہ معمد لی آدھری مشہور کتاب مولوین دے سارتے قرآن راکے پچھے لگتیاں کتابات جڑا شیعہ آیا شیعہ دا کی ترجمہ دے مانا دے شیعہ دی تریف کی آئی ستارہ کتابہ لگتیاں میں گناہ کا رکھانا لپڑے صرف ایک لگتی کتاب دا حوالہ دینا اللہ معمد لگت دے چلی کیا آج شیعہ تو نہیں آتا اللہ علیہ وآلہ بیٹے ہی اللہ معمد لگتیاں کتابات جڑا چلی کیا شیعہ کا فرمو نے کہندے شیعہ کے سنوں کہندے شیعہ اوہ سنوں کہندے جڑا علیہ وآلہ بیتنا محبت کرتا ہو شیعہ کاؤں نے جڑا علیہ وآلہ بیتنا اسے چنگے بندے دے سردے قرآن راکے پوچھو اللہ علیہ وآلہ بیتنا محبت نہیں کرتا ہو یہ زونیا اللہ محبت کرتا اللہ تے پہلا شیعہ ہی دیکھ جگہ محبت کرنے گا توبہ 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 اللہ نے شیعہ کیا شیعہ کا محبت یہ کہہ میں شیعہ کیا تو پہل شیعہ تا کتھرے مانا پیروکار ہوندہ ہے کتھرے مانا محبت ہوندہ ہے جڑا آدھا نو شیعہ کیا دھوگت مانا چاکے اور بمانا محب یعنی جو ہبو ہلٹا ہو رسولو بغاری شریف ہے چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ میں جزا ہوں کتبِ بادہ کتابِ لپاری سہی بخاری زیند ینماری بختہاری 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 نہیں یہ جنت میں پھولوں کی کیا رہی میں کہا ہے جنت میں پھولوں کیا رہی پڑھ کے میں کتھرے محبت میں گزلتا نہیں پھر سالوات بڑھے باب آجا بلندہ بگاری شریف ہے بابو گنبہ خیبر راجہ ہے وہ مصطفہ بھربایا جو ہبو ہلا رسول شیعہ میں پیر بھی دے مانا چیسی پیروکارا محمد والے محمد دیو نا دے شیعہ اللہ شیعہ رسول شیعہ سوابی کاربی ماجین ساتھ شیعہ محمد شیعہ کو شہر پچھے رہے گئی نبی پاک نمشہر حدیث شیعہ ستا جی کی تادے ابن امہ جار پینائیں کی تادے ابن امہ جار بابو افتراکن امہ اس بابے چار ویٹانے میں ترہاں نہیں پڑھنی ہاں چوشی پڑھنی ترہاں دے پڑھنی ہی نہیں نبی پاک نے برمایا نبی پاک صاحب اللہ علاق سونے مگی تے بٹھے مدنی رشاد برمایا ستف تارک امت گلا سلازمہ سبینا بھرکاتان کلوہم فی النار اللہ ملہ تمہا حیداتان بابو ای نبی بھر بھائی یہودین علی قطر عیسانی علی بہتر بہنی امت دیتے حقر پھر گئے ہونے کتے ہونے بھر بھر بھائی کلوہم فی النار سوکتے سوکتے ہونے اللہ مل داتاں ورحی داتاں صرف ایک فرقہ جدہ تک جانے گا کنے دو تین ایک نے جانے جاتر فرقیاں تکینیاں جانے جن کو چیئے مولی صاحب تسی جنت جانے الحمدلی جانے الحمدلی مات کرنا واجہ شاہدی ساتھے ہوتھے نا کوجرالے کے سار بنی چھپڑ کنڈے چھوٹی ڈڈی نے وڈی ڈاڈنوں کچھ ہے چھوٹی ڈڈی نے وڈی ڈاڈنوں کچھ ہے بڈی ڈاڈاڈا کھڑ لگی ہور دے بارے دی میری تحقیق کوئی نہیں پر لوگ شاہد تو میری دکھا جنوں پوچھئے جنت کا ہے جانے حمدلی ہور دے بارے دے ادنا دینوں کر دا مسلمانہ نو دالا دے فکر اہمی شیعہ دے کے نا فتوے نالان نا جندے لیٹرے جن چھا پان اور آرکے نبی پاک کو پوچھئے جانے جنت جانے اور سفر کے دا نام جاہے ایسنا میرے حضر اچھال سوائے مور کا اعلامہ ابن حضر مکی مفتی آدم مکام اپنے دمانے دا امام ایسنا کتاب دا ایک سوئی کاتے برگے دا کھا پاپا سا دسنی ستر سڑنا کتاب تیری تحقیق علیہ آدھی نبی پاک ساہے پہلو ناک سونے مکبیت مٹھ مدنی رشاد فرمایا یا ایلی آن توا شیعہ تو کافل جنت نبی فرمایا یا ایلی قیامت والے دن جڑے پھر کے جنت جانے نام انا دا شیعہ اے امام انا دا تو علی ابن حضر اعلام حضر ایلی حضر ایلی حضر ایلی جنت دے ویچ درختان دی جا ہے لہاٹ تھکے دن بٹھے جنت دے ویچ درختان دی جا ہے لہاٹ پریندیاں نیچے اچھا ہاٹ دو دو تے شیعہ دیاں نیران تے ہوراں دا ذکر سونے دے راڑتا پکا پہنے یہ بندیا دی جنت جانباس تھلیر فدوئی آرے ہو جنت جانا ایڈا ساہن کام نہیں جنت جانا دو شہن دی لوڑے جنت جانباس سونیاں یادی آفنے مسلک دا نا قرآن کی طرحا یا قرآن والا نا شیعہ تا رہا کیونکہ جنت جانباس تھے دو شہمالی لوڑے نام شیعہ ہونا چاہیدہ امام حیدر کرار ہونا چاہیدہ ہمارے ہونا چاہیدہ نا رایی صالح نا رایی حیدر پیر نا رایی حیدر پیر نہیں gendered کیتے نہیں آج لے سنن کی کتابانی دیتے ہی سرک پاہ آروں نہ چوتے آج جت وردو شہن چوٹے والے دنشیعہ کوئی نہیں وہ آگ کے چوٹے ماں کتر دا جانباس چوٹے فتوے پھیلانا جنت جانواز تھی نام شیعہ ہونا چاہید ہے امام اللہ تا بنایا ہونا چاہید ہے بندیاں میں بنایا ہوئی نہیں بندیاں نے بنایا پتر مانو آپ ہی تا بنانے ہیں نا کچھنا پچھلو امام خلیفہ نہیں بنانے الیکشن ہوں دے نا نازم ناہم نازم ہی تا بنانے ہیں بہت چھوٹ پانے جائے گی پہلے الیکشن تو پہلے بڑے نارے لانے شیدہ ٹلی زندہ بات مرکو بات پوری نے کر دے گئے شیدہ ٹلی مردہ بات جی تھے زندہ بات اُتھے مردہ بات آپ جو بنایا ہے پتہ چلے ہیں آپ کو بنایا ہے اوہ بار بار بھی کر دے گئے بیکھو نا کہ شیعہ سنی ایسی پائی پائی یہاں ایسی شیعہ سنی رال کے نبی پاک دیل میں گیارتے بھی کہہ رہا ایسی شیعہ سنی رال کے نبی نوحاصر ناظر بھی ماننے ایسی شیعہ سنی رال کے نبی پاک دیل میں گیارتے بھی ماننے سرکار بھی مراج بھی کہہ رہا اولیاء بھی کہہ رہا فاتحہ درود بھی کہہ رہا حسان سواب بھی کہہ رہا سادہ کام میں مل کے خاریان ناظرین 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 محبت کے آ رہے ہیں باقی جڑے کوئی مسئلے نہیں جس کی سمجھا یہ قرآن سمجھے آتے چلے ہیں کہ میں ہر مقام تے کراچی تو خیابر تک باقی تو تفتان تا قرآن چاہتا میں اعلان کر رہے ہیں شیعہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جنالدہ دے قرآن چاہتا نہیں مصطفیٰ دے فرمان چاہتا نہیں پاک صحابہ دے عمل دے اعلان میں چاہتا نہیں یہ دے مولا علی دے شیعہ نے پاک صحابہ بنے ہیں جنہیں حدیدہ ناظرین وفاتار صحابہ ہر شاہ قرآن ہو دیسرال ثابت ایک جگہ میں اعلان کی تا قرآن چاہتا ایک بندہ اٹھے ہو یہ تو کہیں جہاں ہر شاہ قرآن اور صحابت ہے ایک کونڈے کتھے دکھے انہیں ایک کونڈے کتھے دکھے انہیں باہی کے جب نے ختم توانی میں کیا سونے یاں تو میرے کوئی کونڈیاں دی آت پوشن ہے چھوٹی ہی لو بیجا بٹی سینیاں کھانا تو مولی چھڑتا ہی نہیں میں کہے تو کونڈے کتھے دکھے انہیں میں کہے مولی صاحب سینی آری آیت قرآن ہے تو دھوں پانے دی کونڈے آری پہنسے آدھے دیکھو نا تھی شیعہ سنی پھائی پہی رہو یہ شیعہ دکھر دکھر دے فتوی لاندینے کسی دفتے ہو آپنا جنیاں مہتا پڑی ہیں ایک بندے نے کترار جواب دے اے نہیں کہ اہم خلاف واقعہ یا توکہ دے ہی نڈکام کر اے جواب ہی کوئی نہیں جڑی ہیں میں اہتا پڑی ہیں لفظ شیعہ قرآن بھی تھی ایک بندہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی تے جمعہ نظی تھی تے شیعہ نظی کرایا اشیاء آیا یا شیعہ ان آیا وہ تے کابرہ بازتی آیا اے دا مطلب شیعہ نہیں چھئی کر او میں کہے راپ واحد دے تے ارباب دی جمعہ راپ جیڑہ او تاریف دے کابر دے ارباب جمعہ وہ کابرہ مزمہ دے جس لفظ دی جمعہ پیڑی او میں کہا دا مطلب دا باحد بھی پیڑا ہے پھر اللہ دے بارے کیا کھنگا اللہ دی باحد راپ جیڑی ہے وہ دی جمعہ ارباب راپ جیڑی کابرہ تاریف دے ارباب کابرہ دے ارباب کابرہ مزمہ دے ایک کل نہیں جی کسے جگہ آیا ہے شیطان کے شیعہ دجال کے شیعہ دجال دا پیروکار ہے شیطان دا پیروکار ہے او لانتی یا سی بھی کہی نہیں جیڑا بھی یہ پامے کوئی شام نہیں ہے سرواد پڑھیں سرواد پڑھیں سارے شیعہ تفصیل انشاءالکالی مجلس سے چھوئے گئی یا رات ہو تھے میں پڑھ دا کوئی چار پانچے پینٹے مزید لیکن میرے بڑے پائی بادی کوئی تحترام بھی بیٹھیں میں موالتے ہر چیز کے سارا کجھ لے کے ایسا ساری چیز ہم امبرتے بھی بیان کرنا نہیں ہوں نہیں جیتے مناظرہ ہم دانتے مون جھٹن کھوٹن کھوٹن توجہ آئے پھر اگر بکری جی جو کہ بار بار آٹھیں آگیا فریاد کی تھی گئی تو میں نے آونا پہ آجتے دی کوئی پاکستان شیعہ مزد خلاف پاؤں کے اترہ رو پہ یہ چار پہ پانچے رو پہ تو اڑے لگنے لے فون دے فون کر کے ساتھ لے سرواد پڑھیں باواز اللہ 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 رسول صحابہ اکرام میں سارے شیعہ ہیں کڑی بنا ان والا وی شیعہ اب کڑی بنا ان والا وی شیعہ لگتا ہے اب اہر و کڑی ہیں آخری جملہ کماتے اجازت چاہم علامہ صاحب پیچھے خطاب کرنے دیتے ہیں انہوں سوڑ کے جانا جائے ہیں کہ کڑی بنا ان والا وی شیعہ جنہیں بارہ کٹے بنا انہیں پانچ پانچہ فاصلہ رکھے آئے ہیں اور انہیں کہے زونیاں بز بہت ہوں ازاد ہو کے سوچی کہنا تھا نظامی بنجانے پار اور زینڈی بک محمد آئینا ہے جنہیں بارہ کٹے بنا انہیں پانچ پانچہ فاصلہ رکھے اکتر ہے سوریاں لائیاں جڑیاں کھلو دیئے ہیں نہیں بارہ کٹے بنا انہیں پانچ پانچہ فاصلہ رکھے آئے ہیں سوریاں لائیاں جڑیاں کھلو دیئے ہیں تیشیاں سنی بھائیو جڑی لمحے کادلی سوئے تاہتی کچھ نہیں بس نسی یوں دی نسی نارا ہے باقی کو بندہ کے شیائے نے پہتے کستاک ہیں یا قاتل حسین نے دی تو میں تفصیل بیان نہیں کرنی کیونکہ موضوع 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 شہمہ دنی عزیدہ زنگ اصل کستاک کرنے نے اصل کستاک اور نے جنہیں مشکاہ شریف مطابق نبی دیرزام لائیا کہ نبی پاک روزے میں جبی بہتے کنائے کہتی ہیں عزیدہ زون دیو کستاک عزیدہ مول مومنین دیو کستاک نے دینا واقعی مول مومنین کجھر کہکے بھی آئے ہیں عزیدہ کستاک نے بیپی پاک دے جنہیں زہرہ دے دروازے تے اگلکڑیاں دائے کے آئے ہیں عزیدہ اہل بیت دیو کستاک نے جنہیں زہرہ روندی دربار جب آپس چھوڑے ہیں عزیدہ کستاک نے امام حسن دے جنہیں امام حسن دے جنادے دیر چلائے عزید زونیاں گستاک نے اہل بیت دے جنہیں یزیدنوں امام دے غریبہ منے ہیں جیسا کہ اشرافی کا اکبر ملانی کاری صفحہ چواسی برکر سجیپہ سے تباہ دیلیج مجود ہے اہل سنت کتاب تاریخ تبری جلد پانچ آخری حوالہ ہے جلد پانچ تاریخ تبری بیچ مجود ہے کہ ایک بندہ جانتا ہے زجر بن قیس یزید دے دربار بھی تیجی یزیدنوں کہیں دے ایر شیعہ امیر المومنین یزیدنوں کہیں دے امیر المومنین تلو مبارک ہوگئے ورادہ علیہنہ حسین کربلہ چی امام حسین آئے سان سمانیت آشارہ منہ اہل بیت ہی انہ دے اٹھارہ جوان سان آجنی بس سکین امینا شیعت ہی اوہ امام حسین کربلہ چاہے اپنے سکھ شیعہ دے نال اسی شیعہ بھی مار دی تے تیلو یزیدن مبارک ہوئے تے حاشوی سید بھی اسی اٹھارہ مار دی تے اہل سنت کتاب تاریخ تبری نہ ہوئے جلد نمبر پانچ نہ ہوئے کار جھجری دے واقعات اچھے زجر بن قیس منون نے یزیدنوں مبارک دے کے لفظ ناکھے ہوں کہ اسی حسین بھی مار دیتا اور شیعہ نو بھی نال مار دیتا یہ ہنسین دے شیعہ قاتلوں دے یہ تے نال مریبن مالے سر یہ تے مقدور نہیں اللہ تمام شیعہ سنی پھانیا نو اتفاق اور اتحاد نال رہن دی تفیق تافر بائے اور تھنین فتویج امال کفیت رکھے خائد مدد جعفریہ آغا حامد علی مرسنی جڑے میرے قائد میں میرا استاد بھی قازمی ہے میرا مرشن بھی قازمی ہے میرا قائد بھی قازمی ہے یہ قدرتی گانے میرے استاد علامہ صلی اللہ علیہ وسلم سینب قازمی بزرگان صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم مالکوں نے درجات بلند کرے مبلغی عظم مولون اسمائیل صاحب درجات بلند کرے اور قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسی صلی اللہ علیہ وسلم مالک زندی دراز بھر بائے بیٹھے لیا جی ان علامہ صاحب کا خطاب سنو جکی سے مقصد پھر جبارہ ضرورت پہیت میں انشاءاللہ فیر آنگا فیر لوڑ پہی میں فیر آ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اہل بیت کے دشمنوں پہ لانا قاتلان حسین پہ لانا برائے فشدود یہ بار میں شہن شکاق بلندرین صلوات صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ 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 مومنین حضرات تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے آخری مقرر تشریف رکھیں مومنین حضرات تشریف رکھیں سامینی بہترہ تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے رئیس المناظرین شاگرد رشید جناب مولانا محمد اسمہید صاحب ماشاءاللہ موسیقی